صدی کے مہانہ امیتہ بچن کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے پی پی کو آنت فانت میں اسپطال میں برتی کرایا گیا ہے انہیں گوکلا بین اسپطال میں لے جایا گیا ہے میڈیا ائرپورٹ کے مطابق پک پک کی انجیو پلاسٹک ہوئی ہے انجیو پلاسٹک زیادہ تر تب کی جاتی ہے جب مریض کو ہارٹ اٹیک آتا ہے یا پھر اس کی دل کی نسوں میں بلوکش ہو جاتے ہیں اس سے ہارٹ اٹیک آنے کی سباونا بہت زیادہ ہو جاتی ہے امیتہ ب کی یہ سرجری کیوں کی گئی ہے ابھی تب کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے کیا انہیں آٹ اٹیک آیا اس بارے میں کوئی پکتہ جانکاری نہیں ملی ہے لیکن اس وقت پورا بچن پریوار کوکلا بین اسپطال میں ہے ڈاکٹرز کی پوری ٹیم امیتہ بچن کی دیکھ لے کر رہی ہے ریپورٹس کی مطابق امیتہ بچن بھاری سکیورٹی کے بیچ کوکلا بین اسپطال میں لائیا گیا اسپطال میں برتی ہونے امیتہ ب کے بیچ فینس امیتہ ب کے لئے دعائیں کر رہے ہیں امیتہ ب کئی بار ایسی حالاتوں سے گزر چکے ہیں دھکس آف ہندوستان کے سیٹ پر امیتہ ب کو چوٹ لگی تھی کے پیسی چوتہ شوٹنگ کے دوران کی پیر کی نس بھی کٹ گئی تھی وہ دو بار کوویڈ پوزیٹیف ہوئے دیوالی دو ازر بائیس سے پہلے بھی امیتہ بچن گھائل ہوئے تھے دیوالی کے بعد ان کی پیر کی نس کٹنے کی جانکاری سامنے آئی ایک لب پروائی ہوئی ہوئی تھی امیتہ ب کو جب ہیپیٹیٹس بی کا کوئی ویکتی کا خون چڑھایا گیا تھا پچھتر فیصد لیور بھی کام کرنا بند کر چکا ہے وہ پہلے ہی ایستما اور لیور پرابلم اور نیموریا جیسے بیماریوں سے گزر رہے ہیں فلم خولی کے سیٹ پر انید اسر کا گوسا بھی امیتہ ب کو لگا تھا جس کے بعد بہت مشکلوں سے ان کی جان بچ پائی فلال پورا دیش امیتہ بچن کے لئے دعائیں کر رہا ہے